انسان جو ہے نا ان جنرل ہمیشہ سے اس کوشش میں رہتے ہیں اس دنیا میں کہ ان کو کامیابی مل جائے کسی نہ کسی طرح سے اور میں خیال سے اگر ہم ورلڈ وائٹ ایک لوگوں کی رائے لیں تو ہمیں رسپانسیں ملے گا کہ کوئی بھی ہم میں سے ناکام نہیں ہونا چاہتا کوئی بھی فیل نہیں ہونا چاہتا اگر کوئی فیل ہو جائے نا تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ غم میں ڈپریشن میں ڈراغ ایڈکشن میں الکوہل میں ان سب چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اس کے بعد کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیل ہونے کے بعد اب ان کی زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے وہ کچھ بنے نہیں ہے وہ کچھ کر نہیں پائے ان کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوا اور کچھ لوگ یہ بھی شاید سوچتے ہوں کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے ان کا ایک پلان تھا کہ بھئی میں نے امیر ہونا ہے اور وہ امیر ہو گئے اور انہوں نے سوچا تھا کہ پیسے ان کو خوش کریں گے لیکن وہ خوش نہیں ہے ان کے غمقین ہی ہے یا وہ مشہور ہونا چاہتے تھے اور وہ مشہور ہو گئے لیکن اس کے بعد ان کو ریلائز ہوا کہ ان کی تو اپنی کوئی زندگی نہیں رہی اب وہ پبلک پروپٹی ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے آ جاتے ہیں لوگ ان کو حرائز کر رہے ہوتے ہیں وہ اب خوش نہیں ہیں سو جو کامیابی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کامیاب ہونا ہر کسی کا اپنے ایک پلان ہے اس کے بارے میں لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کو صحیح سے حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کامیابی مل گئی ہے تو حقیقت میں وہ نہیں ہوتا جو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کامیابی ہے سو اصل معنوں میں کامیابی کیا ہے اور آپ اور میں کیسے صحیح معنوں میں کامیاب ہوں گے اللہ ہی بھائی اللہ اللہ کے سب یہی چیز جو ہے نا یہ فیصلہ کرے گی جو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے نا آج رات وہی چیز انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں گے یا پھر آپ ناکام ہوں گے اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے ابتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان پر رحمت کی ہے ہر انسان پر حتی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ انہوں پر بھی رحمت فرمائی وہ جو اللہ تعالیٰ کو ذکارتے ہیں نہیں مانتے اس کو اللہ تعالیٰ انہوں پر بھی رحمت فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ڈنائے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں پر بھی احسان کیا ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں کر رکھی ہیں کیونکہ اگر وہ صبح اٹھ رہے ہیں اور وہ زندہ ہیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان پر اگر اکھا رہے ہیں تو رحمت ہے ان کا دل دھڑکنا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے ان کا پانی آرام سے پی لینا ان کا ہر گھون پینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی احسان اور عنامات ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سب پر کرتے اور ان رحمتوں اور برکتوں میں سے ایک چیز ان میں سے یہ ہے کہ اس سے بڑی رحمت اور برکت کوئی نہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اپنا دین دیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ یہ سب سے بڑی رحمت اور برکت ہے تمام انسانیت کے لیے سب سے زیادہ عنام جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا گفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کو دیا نہ ہوئی ہے کیونکہ یہ جو ہے نا اصل میں یہی چیز گائیڈنگ فیکٹر بنتی ہے ہدایت کا راستہ یہی بنتی ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر کہ آپ کے ذہن میں کامیابی اور ناکامی ہے کیا یہ ہر انسان کو یہ سوچنے کا موقع دیتی ہے کہ وہ سمجھے کہ اصل کامیابی اور ناکامی ہے کیا چاہے وہ کسی امیر خاندان میں پیدا ہوئے یا وہ بعد میں جا کے امیر ہوئے چاہے وہ بہت مشہور ہوئے چاہے ان کے پاس جو مرضی تھا یا ابھی ہے یا وہ آگے چل کے آئے گا اس عرضی دنیا میں یہ جو دین ہے نا اسلام کا یہی ہے جو آپ کو کامیاب بنائے گا اور اس سے دور جانا اپنے آپ کو دور کر لینا یہ وہ ہے جس سے ناکامیابی آتی ہے جیسے کہ ہمارے بھائی نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانتہ اللہ کلیرلی فرما رہے ہیں ہدا سرات المستقیم یہی ہے میرا سیدھا راستہ اور یہ جملہ سنگلر میں ہے اور میں آپ کے ساتھ میں کچھ اور چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ جو یہ سیدھا راستہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کا عظیم دین ہے اور جس کے اوپر یہ بیزڈ ہے یہ انسان کے لیے کافی ہے اس زندگی میں سمپل سی بات اگر یہ ان کے ساتھ ہے تو وہ کامیاب ہیں اور ان کو خوشنیں چاہئیے اگر یہ ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے چاہے ان کے پر جو مرضی آ جائے اور یہ ہے حق اس سے زیادہ کوئی سچی اور حق بات ہونے سکتی اور یہ ہر انسان جس کے دل میں امان ہے اس کے دل میں بات ہونی چاہیے میں بات ہوتوں اور چاہinanderزی كل جس کی ایسر کوئی مسرات پر ج ایسر کوئی بات cheat اور موسیقی